بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عبداللہ اور آج میں دوستو آپ کو ایک منفرد اور یونیک قسم کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سیارو، تفریح، سیاحت اور دلچسپ موضوع پر آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائیں آج یقین جانو میں نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا ایک نیا روپ دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا یہ چیزیں میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں آج مریم نواز جو اپنے اجلاس تھا پارلیمانی اجلاس اسے فارو ہی تو وہ اپنے حلقہ کے عوام میں نکل گئی گلی گلی محلہ محلہ اور گھروں میں چلی گئی اپنی حلقے کی خواتین کے ساتھ گل مل گئی اور وہاں گھروں میں جا کر ان کے مسائل پوچھے ان سے ڈسکس کیا اور جو رمضان پیکش مل رہا تھا ان کو اس کے بارے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے کتنے افراد ہیں کیسا آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے یہ ایک بہت یونیک قسم کا کام تھا اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس صوبے کا اس طرح کا وزیر کوئی عہددار اس لیول کا آدمی اس طرح گلی محلوں میں گیا ہو اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے مسائل پوچھے ہو بغیر پروٹوکول کے یہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ وہاں پہ موجود جو خواتین تھی انہوں نے اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہوئے اور مرجم نواز کو باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی سنت زندہ کر رہی ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح بیس بدل کر گلیوں میں چلا جاتے تھے بزاروں میں جا کے لوگوں کا حال بوچھتے تھے ان کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے آج ہم اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں آج ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیں کہ یہ ایک سیاسی سٹانٹ ہے یا کوئی اور رنگ ہے البتہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہنسیت خاتون مریم نواز کہے گی بہت بڑا ان کا اچھا اقدام ہے میں اسے نہ سراتا ہوں بلکہ میں اسے شاباش جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح کام ہوتا رہا تو یقیناً یقیناً یہ بہت بڑا نام پیدا کرے گی اپنا اور میں آپ کو اپنی ویڈیو کے بعد وہ سارے کلپ دکھانے جا رہا ہوں میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے وہ سارے کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں مریم نواز گلیوں میں گئی بازار محلے میں لوگوں کے گھروں میں ان کے بچے جا کے اٹھا کے کھلانا شروع کر دیئے یہ ایک محبت ہے ایک پیار کا جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ ایک جو سیاستدان کا بسط خلوص ہونا چاہیے اس میں ووٹا پک رہا ہے اور میں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں وہ ساری ویڈیو دکھاتا ہوں اپنے میرے ساتھ رہنا ہے ہمارے میں دکھاتا ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارے میں ہوں ہمارے میں ہوں آجا ہوں اس سلام علیکم اجازت ہے یہ آلے شکر ہے آگے ہوں اس سلام علیکم آجا ہوں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اس سلام علیکم کی آلے ٹھیک ہو اس سلام علیکم یہ کس کا گھر ہے آپ کا اور یہ کون ہے یہاں میری والدہ ہوں کیسے بیٹھا ہوں ہوں کیسے آپ ٹھیک ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا اللہ بیٹا آجا ہوں آجا ہوں آپ ہی آجا نہیں ٹھیک ہے آجا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے ہوں ماشاء اللہ جب آپ کو ہمارا ہوں انشاءاللہ بہت اچھا کرو گیا مجھے پہنے تین سال کے دنوال دیکھ سیمت رکھو گیا مجھے پتیرے مجھے پتیرے اسے چوتا بائی وہ مان کا کس کا والد پہتا ہے یہ بائی کے بیٹھے بائی کی بچے اس کی کیا اچھا اچھا وہ پتا ہے کہ پتی ہی پتی ہم آجائے آجائے پیٹھے آجائے 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 کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مامور دوسرین مدعا بیٹا ہے اس کی کیا عمر ہے؟ اس کی کیا عمر ہے؟ 5 سال ہوگی ایک اپنے سال اور یہ کس کا بچہ ہے؟ ابھی سانت ہوگی اوزر اس نام کی بیٹی ہے یہ میری جتھانو ہے اچھا اچھا آپ لوگ ساس رہتے ہیں؟ ہاں میرے بیٹی ہے ایدرہ بیٹی ہے اوہ خو ہای ہاں ہاں ایتنہ پیارہ بیٹی ہے ما شاہ اللہ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ماشا اللہ مہمد ہے محمد محمد ادھر دیکھو بہت پیارا ہے ماشاہ اللہ السلام السلام علیکم کیا تھا آپ ٹھیک ہے میں ازر کے سکول کی سرکاری تیچر آپ کے ابو مسائلوں سے مجھے نوکری ملی تھی ماشاہ اللہ ہمارشاں